جب قبر پکی کرنے کے بارے مانے تو مقبر بنانے کے بارے میں کیا وضعات ہے کیوں مذہروں کے مظاہرات تو اس بھی منای جاتے ہیں کیا یہ درست ہے ہاں جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں اس کو تعویز کہتے ہیں یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے خانیچے گڑا کھود کر خدائیں طرف زر آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں ہیٹوں سے تو ہیٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے اوپر تو علامت ہے نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر برہا ہے تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے وہ ہر کوئی کچھا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچھی رہنی چاہیے باقی اوپر جو نشان ہے تعویز کا یہ اس کی پختگی کے لیے نشان کے لیے علامت کے لیے کہ بعض گرد مٹ جاتی یہ کرنے میں بعض انہیں کہا مباہ ہے بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں بعض ترجیح نہیں دیتے بعض مباہ کہتے ہیں تاہم اس میں گناہ نہیں جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھو دی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو اندر اس کو سیمٹ نہ کیا جائے وہ کچھا رہا ہے کیونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں بس یہ باقی باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسبل مباہ ہو جاتی ہر جو حضور الاسلام کا اپنا مزار اکنس چودہ سو سال سے امت نے پہلے صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار اکنس اوچھی قبر مبارک بھی حضور کی سیدہ آپ فورو دیکھتے ہیں جہاں سیدہ صدیق اکبر سیدہ فاروق کے آدموں پر خلاف بھی ہے وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے وہ تو سارے انگی عرب لوگ ہی رہے ہیں جو اپنے دین کرنے والے تو عالم عرب میں اور یہ صرف پاک انیا کا معاملہ نہیں آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح ہیں اہل عراق کا عقیدہ بھی یہ ہے شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح ہیں میں تو جاتا ہوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں تو اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی یہ ہے دنفیسہ کا بڑے بڑے اقابر اور یا اللہ کہ سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہے میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ ترکی جائیں مولانا روم اور حضرت ابو یو بن ساری رضی فوٹو دیکھیں ہیں نا مزارات کے ان کے بھی مزارات گنبت کے ساتھ اسی طرح ہیں تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آبی کا عقیدہ ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر وہاں بھی مزارات اور گنبت ہوتے تھے پورے چودہ سو سال سے پرانی فوٹوز ہیں حضرت فاطمہ تزارہ کا مزار اور گنبت تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا مزار گنبت تھا حریمہ سادیہ کا تھا علی بیت عطار کا تھا تو یہ گرائے ہیں حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب ٹرینٹی فائیو ٹرینٹی فور میں یہ اقتدار پر آئے پھر فوٹیز میں تو بلڈوز کیے ہیں اب تو وہ عقیدہ جو ستر سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے عرب میں جو چودہ سو سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے بڑی سمپل بات بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے ان کی بات ماننی چاہیے تو اسلام ستر سال میں ابھی شروع ہوا یا چودہ سو سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہ وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہی آج عالم عرب میں ہے عالم عجب میں ہے میں نے آپ کو فرستین کا بتایا ہے اردن میں بتایا ہے سارے ملک دنیا بھر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے اس وجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آگئے کچھ سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے شڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آویو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی اکسیپٹیبل نہیں پوری دنیا اسلام کی علماء آج بھی ان کی باری اکثریت نائنٹی پرسنٹ مور دن ایٹی پرسنٹ اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین ہیں شارحین ہیں اکابر ہیں تو ایک